بند روڈ کوریڈور کے پیکجز ٹو کو فنڈز کی کمی کا بریک محسن اکفی دور میں دن رات ہونے والا کام اچانک رک گیا الڈی اے نے مختص شدہ ڈیڑھ ارب کے فنڈز مانگ دیئے الڈی اے منصوبے میں چھ ارب چھاسی کروڑ سے زائد کے فنڈز لگا جکا نگران دورہ حکومت میں فیز ون کا ترجیحی بنیادوں پر افتتاح ہوا تھا ادھر محکمے سیاحت کے جلو ریزورٹ کا کام تاخیر کا شکار فنڈز کی فراہمی کے لیے نئی حکومت کے حکمات کا انتظار ہے کتنے ڈاکو تھے صاحب چار پولیس گیارہ ڈاکو کی واردات کو چار پر لے آئی ذرائع کے مطابق سندر میں گیارہ ڈاکو نے گھر پر دھاوا بولا لاکھوں روپے اور زیورات لے گئے پولیس ملزم ایک نہ پکڑ سکی گنتی کی گتھی سلجانے میں ضرور لگی ہے ادھر گلچنے راوی میں دن دہاڑے ڈاکیتی تین ڈاکو سی بلوک کے منصور کے گھر داخل ہوئے دس طولے زیور دو موبائل فون لوٹ کر فرار سبزہزار میں خاتون سے پرس چھن گیا نوٹوں کی چمک جیت گئی لاہور میں رات و رات غیر قانونی امارتیں کھڑی شہر میں ایک سو ساٹھ غیر قانونی امارتوں کا انکشاف واہگا زون سنتالیس غیر قانونی کمرشل تامیرات کے ساتھ سر فہریز، بیدیا روڈ، برکی روڈ، جیٹی روڈ، لکھو ڈیر شامل نفتر زون، داتا زون، سمنہ بار ٹاؤن نے بھی خوب مال بنایا پنجاب میں ایک ہزار سکولوں کو پبلک پائیورٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا منصوبہ تھپ سرکاری سکولوں کو مسلم ہینڈز کی شراکتداری سے چلایا جانا تھا ادھر گنگ محل گل برگ کالج کھندر بن گیا پاکستان کے پہلے ٹیچرز ٹریننگ کالج کی حالت خراب کلاس رومز باتروم کا پلس تر اکھڑ چکا ہے لیسکو کے خراب میٹر سارفین کے لیے آزاب کمپنی کی ناہلی نے ریڈنگ بلندیوں پر پہنچا دی چار ماہ سے خراب میٹر تبدیل نہ ہوئے اوستن بلوں کے بعد میں شہریوں سے لاکھوں روپے وصور چالیس ہزار سنگل اور تھری فیس میٹرز کو ڈیفیکٹیو کوڈ لگایا گیا تھری فیس میٹرز کی تعداد سینٹی سو سے تجاوز کر چکی فیس بک اور انسٹراغرام میں تیکنیکی مسئلہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سارفین کے آکاؤنٹ اچانک بند سارفین کے آکاؤنٹ از خود سائن آؤٹ ہوگے میٹا یا فیس بک بھی بندش سے متعلق پریشان رہے حکام کے مطابق سوشل میڈیا سروسیز مرحلہ وار بحال ہو رہی ہیں ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر گورنب انجاب نومنتخب چیف جسٹس سے آٹھ مارچ کو خلف لیں گے نامزد چیف جسٹس کے اعزاز میں اشایہ سیشن جج لاہور کیسر نظیر بٹ نے احتمام کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس علی باکر نجفی کے شرکت خراب سیورید نظام اور تاروں کے جال چائنہ سکین مسائل کی آماجگہ بن گیا گرین کالونی فیروسپو روڈ میں بھی مسائل کے امبار گلیاں ٹوٹ پھوٹ چکی جگہ جگہ گنگی کے جھیر لگے ہیں شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے شہزادہ پرویز کا مقبرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار مقبرہ کی بیرونی دیوار خستحال انٹیں ایک کے بعد ایک گرنے لگی کوٹ خواجہ سعید کا تاریخی مقبرہ خندر میں ڈھل چکا سرکولر روڈ اور اردو بازار میں تجاوزاد سڑک پر کتابوں اور سٹریچنی کے اسٹال لگ گئے چیفک کی روانی متاثر ادھر جہنمندر چوک میں تجاوزاد کی بھرمار دکانداروں نے فچپاٹ پر قبضہ جمع لیا جگہ جگہ کاروبار سجا لیا رہگیروں کو مشکلات دوسری جانب چیفک سرکلز میں تجاوزاد کے خلاف گرینڈ آپریشن چیفک پولیس نے دو سو چونسٹھ پرچے کاٹ دیئے کنال روڈ شالی مارچوک مغلپورا میں کاروائی پی آئی اے روڈ اور جیلوے سٹیشن میوہ سبتال کے گرد و نواسے آرزی جھیلوں کو ہٹا دیا گیا اتائیوں کے خلاف پریکڈاؤن پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا ایکشن لاہو سے پچھتر اتائی شکنجے میں آگے کاروبار سیر ایک ماہ کے دوران تین ہزار کے قریب مراکز پر چھاپے مارے گئے چھے سو چونتیس اتائیت کی دکان نے سربا مہر امیر بالاج قتل میں بڑی پیش رفت جی آئی ٹی نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑی پکڑ لی گاڑی کو سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے ڈھونڈ نکالا دونوں شوٹر اسی گاڑی میں آئے تھے ڈی آئی جو آرگنائز کرائم امران کشور کہتے ہیں کہ ہر زابیے سے تحقیقات جاری ہیں بچیوں کو مبینہ طور پر اگواہ کرنے والا ملزیم گرفتار اقبال ٹاؤن سے اگواہ ہونے والی تین بچیوں باہی فاظت بازیاب ای ایس پی موڈل ٹون رزوانہ ملی کی پریس کانفرنس مہک ایشا اور نیشا والدین کی حوالے پولیس کا کرائم کنٹرول کرنے کا نیا طریقہ ڈاکو پکڑنے کے بجائے دکانیں بند کرانے لگی رات دس بجے کے بعد کاروبار نہیں ہوگا ای ایس آئی وحدت روڑ ندیم اپنا آرڈر لے آیا نقشہ سٹاپ پر دکانیں زبردستی بند کرانے کی فوٹیج سامنے آگے ڈی ایس پی مسلم ٹون کی انکوائری بیٹھا تھانے سبزہ زار میں تین خواتین کے غیر قانونی حراست کا کیس لاہور ہائی کورٹ کا خواتین کو حفاظت زمانت پر رہا کرنے کا حکم تم ریکاوری ایجنٹ بنے ہوئے ہو بتاؤ کس کے کہنے پر چھاپا مارا جسٹس علی زیاباچوہ نے ایس ایچو سبزہ زار کی کلاس لے ڈالی تین گھنٹی عدالت حراست میں رکھا تو دماغ ٹھکا نہیں آیا ممتاز کا کرنے معافی مانگ لی ترخواس گزارنی معذرت قبول کی تو جان چھوٹی ایس ایس بی اوپریشنز علی رضا انوش مسود بھی ادالت آئے پنجاب کوپریٹی بورڈ فار لیکوڈیشن کی بیاسی عرب روپے کی ایرازی واقزار ساڑھے چھ ہزار کنال ایرازی سے کمزہ چھوڑوانے کی ریپورٹ پیش ہائی کورٹ کے حکم پر پی سی بی ایل کی چھ ہزار پانچ سو بیاسی کنال سے زائد ایرازی پر غیر قانونی کمزہ چھوڑوایا گیا ڈیفنس کار حادثے میں چھ افراد کی حلاقت کا کیس پروسیٹیوشن نے کم عمر ملزم افنان اور دیکھر پانچ ملزمان کے خلاف چالان جمع کروا دیا افنان شفقت علی عبداللہ محمد سعید اور محمد ابراہیم گناہگار قرار ملزم افنان کا والد اور دوست بھی چالان میں ملزم نامزد ملزمان کو گیارہ مارچ کے لیے تلبیہ کے نوٹس جاری سننی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد پنجاب اسیمبلی میں پی پی اور نون لیگ کو فائدہ اقلیتوں کی مزید دو نشستیں مل گئیں تارک مسیح اور وسیم انجم مخصوص نشست پر ایم پی ایم منتخب نون لیگ کی اقلیتوں کی نشستوں کی تعداد پانچ سے بڑھ کر ساتھ ہو گئی صدارتی انتخابات کی تیاریاں پنجاب اسیمبلی کا اجلاس نو مارچ کی صبح دس پجے تلب سپیکر محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب کی پچیس رکتی کابینا کے نام فائنل رانہ سناؤلہ پرویز رشید مریم اورنگ سیپ کابینا کا حصہ خواجہ امران نظیر خواجہ سلمان رفیق ملک فیصل ایوب رانہ سکندر حیات کا نام آگیا نیا مشتبہ شجاو رحمان بلال یاسین کو کلمدان ملے گا کافلی اور آئی پی پی کا ایک ایک وزیر شامن حلف برداری تقریب کل چار بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی وزیر اعلی مریم نواز کی زیرے صدارتی جلاس ٹریفک مسائل کے حل کے لیے تجاویز سی فارشات کا جائزہ سی ٹی او اماراتر نے بیفنگ دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے استعمال کا فیصلہ پنجاب میں اپنی چت اپنا گھر پروجیکٹ پر کام تیز ایک لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے جامع پلین طلب نگے وار رمضان پیکج کا آغاز پنجاب میں 38,290 راشن بیک تقسی 64 لاکھ راشن بیک دہلیس تک پہنچائے جائیں گے چیف سیکرٹی پنجاب زاہید اختر زمان کی زیرے صدارت اجلاس میں بریفنگ زخیران دوزوں گرام فروشوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن پر بھی تبادلہ خیال پنجاب کا نیا گورنر کون پیپلز پارٹی نے مقدوم احمد محمود کو سیلیکٹ کر لیا صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مقدوم سید احمد محمود نے لاہور ریس کلپ کی چیرمنشپ سے استیفہ دے دیا ساف سترہ پنجاب مہین سکول کالیجیز اور تفریحی مقامات کے گد خصوصیٹی میں تائینات لیبرٹی چوپ میں آگاہی ووک کمیشنر لاہور ڈیپیٹی کمیشنر کی شرکت سی ایو 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 ایم سی بابر صاحب دین سیاسی اور سماجی رہنماؤں ٹریڈ یونین کے اہتے دار بھی شرک ہوئے ایم ڈی واسا گفران احمد کا پیلنٹن مارکٹ میں ڈرین کا دورہ آئی جی پنجاب عثوان انور سے پولیس ملازمین کی ملاقات آئی جی پنجاب نے درخواستیں سن کر ریلیف کے احکامات دیئے بولے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ویل فیر اولین ترجیح ہے چین کے کاروباری افراد کا دورہ شاہی قلاب وفت میں انتیس سی ایو ایو شامل تاریخی ورثے کی خوبصورتی کو سراہا چینی وفت نے شیش محل کی سیر کی ڈھول کی تھاپ پر رکس بھی گیا ترکیہ کے گونسل جنرل کا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کا دورہ اریجنل چیئرمن ایف بی سی سی آئی زکی اجاز ملاقات پاک ترک باہمی تجارت اور معاشی امور پر تبادلہ خیال ادھر بورڈ آف انویسمنٹ کا بفت لاہو چیمبر گیا سوہیل راجبورت امرین افتخار ندیم بشیر سے ملاقات کی شوکت خانم اصفتال کو چلانے کے لیے مجموعی طور پر پینتیس ارب درکار نئے کینسر اصفتال کی تعمیر کے لیے سات ارب چاہیے چیف اگزیکٹیف ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس شوکت خانم اصفتال کے اکاؤنٹس بند ہونے کی خبریں بے بنیاد قرار کہا مریضوں کا معمول کے مطابق اعلان جاری ہے دماغی صحت سے متعلق انٹرنیشنل منٹل ہیلتھ کانفرنس راشد لطیف میڈیکل کالج نے فقریب احتمام کیا پروفیسر ڈاکٹر ناشی خان پروفیسر ڈاکٹر سائمہ دعوت سمی دگر ماہرین کا اظہار خیال پنجاب کی تیس یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی کریسپ کانفرنس موضوع مساوات جامع اور پائدار مستقبل تھا چیرمنٹ پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی خصوصی شرکت ڈاکٹر غزالہ انفار نے کانفرنس کے اگراز و مقاصر بیان کی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف پنجاب میں جاپ فیر ٹیکنالوجی سے جڑی چالی سے زائد کمپنیز نے سٹالز لائے وائس چانسلر پوفیسر ڈاکٹر ادنا نورمیا آئی ٹیو کے ریجسٹار عدیل اسکر بی آئی نیو اتفاق وان ڈے کرکٹ ٹورنمنٹ خزرا وارگرز کو لیگ میچ میں مسلسل شکست وزڈم ایلیورن نے دس وقتوں سے ہرا دیا خزرا وارگرز کی پوری ٹیم 99 رنز پر آؤٹ ہو گئی وزڈم ایلیورن نے گیارویں اوون میں میچ جیت دیا اور شہدہ پولیس دوستانہ سیریز نیو یورکی ٹیم نے لاہور کو دو وکٹ سے ہرا دیا لاہور پولیس نے مکررہ 25 اوورس میں 109 سی رنز بنائے نیو یورکی ٹیم نے 23 اوورس میں میچ جیت لیا تین میچوں کے سیریز ایک ایک سے برابر فائنل کل کھلا جائے گا موسیقی